حضرت عثمانِ غنیلانوں نے بارہ سال خلافت کی اب اس بارہ سالہ خلافت میں جو پہلے چھ سال تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں آیا وہ چھ سال اتنے فتوحات کے گزرے کہ ہر بندہ حیران تھا کہ اللہ نے اس خلیفہ کو کیا برکات دی ہے کہ چاروں طرف دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے کہ جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا پھر ان میں سے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ایک گورنر تھے عثمانِ غنیلانوں کے مصر میں جو درہ مزاج کے اور طبیعت کے تیز تھے وہ لوگوں کے اوپر سختی کرتے تھے اور لوگوں کو یہ سختی مشکل میں ڈالتی تھی چنانچہ انہوں نے عثمانِ غنیلانوں کو پیغام بھیجا کہ آپ برائے مربانی گورنر کو بدل دیجئے حضرت عثمانِ غنیلانوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشرع کیا کہ کس کو ان کی جگہ گورنر بنایا جائے تو ان کو بتایا گیا کہ ابوکر صدیق نانوں کے لئے بڑے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر ان سے بہتر بندہ اس وقت مدینہ میں دوسرا نہیں ہے چنانچہ عثمانِ غنیلانوں نے ان کو لیٹر لکھ کر دیا کہ اب آپ مصر جائیں اور یہ لیٹر اس گورنر کو دیں اور اس کو کہیں کہ وہ میرے پاس یہاں آجائے مدینہ میں اور اس کی جگہ آپ وہاں گورنر بن کر چار سنبھال لیں محمد بن ابو بکر سمجھ دار تھے انہوں نے سوچا میں اکیلا جاؤں گا تو پتہ نہیں میری بات پہ کوئی اعتماد کرے گا یا نہیں تو میں مدینہ سے کچھ بڑے صحابہ کو ساتھ لے کے جاؤں چنانچہ انہوں نے کچھ صحابہ کو دعوت دی اور ان کے ساتھ ایک کئی سو صحابہ سفر پر چل پڑے تو گویا یہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا کئی سو صحابہ کا جو سفر پر روانہ ہوا اللہ کی شان دیکھئے کہ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو پڑاؤ کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے ایک حبشی کو دیکھا جو اونٹ کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا تو ان کو شک گدرا کہ یہ کہیں کوئی دشمن کا بندہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری سی آئی ڈی کر کے کہیں جا رہا ہو تو انہوں نے اس بھاگتے ہوئے غلام کو پکڑ لیا اسے پھوچا تو کون ہے اس نے کہا جی میں حضرت عثمان اللہ کا غلام ہوں یہ اونٹ کس کا ہے یہ اونٹ بھی انہی کا ہے کہاں جا رہے ہو بس میں سفر پر جا رہا ہوں کس کام کے لیے جا رہے ہو بس میں جا رہا ہوں تو اس صحابی کو شک گدرا کہ کوئی نہ کوئی بات اندر ہے انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر حضرت محمد بن ابو بکر کے پاس لے کر آئے کہ جی یہ جا رہا تھا تیز بھاگ رہا تھا مجھے شک گدرا میں پکڑ کے لائے ہوں اب انہوں نے اس کو انٹیروگیٹ کیا بھئی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا جی میں پیغام لے کے جو گورنر ہے مصر کا اس کے پاس جا رہا ہوں کہا بھئی گورنر ہے تو مصر کا مجھے بنایا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں تو تم کیا کرنے جا رہے ہو چنانچہ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لینے کا حکم فرمایا تو اس کے سامان میں سے ایک رکہ ملا اور اس رکے پر عثمان غنیانوں کی طرف سے لکھا ہوا تھا جو پرانا گورنر تھا اس کے نام کہ میں محمد بن ابو بکر کو تمہارے پاس بھیجنا ہوں جب یہ پہنچے تم اسے قتل کر دینا اور اپنے حکومت کو اچھی طرح سنبھالے رکھنا اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی اب محمد بن ابو بکر بڑے پریشان ایک طرف مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں اور دوسری طرف میرے قتل کا حکم بھی دے دی ہے انہوں نے دوسرے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور اس کی تفتیش کرنی چاہیے چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر جو تھے وہ آگے نہیں گئے اور واپس مدینہ آگئے حضرت عثمان غنیانوں کو آ کر ساری بات بتائی انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے کوئی اپنا بندہ نہیں بھیجا حضرت یہ غلام آپ کہہ فرمایا ہاں غلام تو میرا ہے یہ اونٹ آپ کہہ اونٹ تو میرا ہی ہے لیکن چونکہ میرے بہت سارے اونٹ ہیں بہت سارے غلام ہیں تو جب کر کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو کسی نہ کسی کام سے بھیجتے رہتے ہیں تو آفس کلتا رہتے ہیں لیکن میں نے نہیں بھیجا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا اور میں نے یہ آرڈر نہیں دیے اب وہ جو گروپ تھا واپس آیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے قسم انہانے پر ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف سے ایسی بات کوئی نہیں ہوئی لگتا ہے یہ ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں نا ان میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے سازش کی ہے اور وہ اس طرح محمد بن عبوکر کو قتل کروانا چاہتا تھا اور ستاد بچانا چاہتا تھا لہٰذا ہمیں اختیار دے کہ ہم آپ کے نیچے والے جو دفتر کے لوگ ہیں ان کا محاصبہ کریں اور ان میں سے پکڑیں ایک آدمی اس وقت کام کرتا تھا جو عثمان غنیرانو کا اکتدار تھا اس کا نام تھا مروان ان کو اس پر شک تھا کہ یہ کیونکہ قریبی ہے تو حضرت عثمان غنیرانو کی جو مہر لگائی تو یہی لگا سکتا ہے اور یہی کام یہ تر سکتا ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مروان کو ہمارے حوالے کرو حضرت عثمان غنیرانو نے محسوس کیا کہ اگر میں نے مروان کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے اور ایک اور قتل کا معاملہ شروع ہو جائے گا اور اس ترہمہ دار میں بنوں گا عثمان غنیرانو نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تھوڑے دن دو میں پہلے خود تفتیش کرتا ہوں پھر جو مجھے ہوگا میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا اب نزا کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا لوگ کہتے تھے کہ نہیں فلان کو ہمارے حوالے کرو اور حضرت فرماتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں مجھے موقع دینا چاہیے دس دن مہینہ دو مہینے میں تفتیش کروں جو تفتیش میں مجرم نکلے گا میں اس کو حوالے کروں گا میں ایسی کوئی بندہ کیسے حوالے کر دوں گا اگر ایسی کوئی بندہ حوالے کر دوں گا تو میں مجرم بنوں گا چنانچہ انہوں نے شرم چانا شرم کر دیا اور حضرت عثمان غنیرانو کے گھر کے سامنے جو ہے وہ مجمع لگا دیا حضرت عثمان غنیرانو اپنے گھر کے اندر بند ہو کر محصور ہو گئے مدینہ کے باقی صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں ہمارے بارے میں حکم فرمائے حضرت نے فرمایا میں مدینہ میں کوئی فساد نہیں چاہتا کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا تم سب لوگ مسجد میں جاؤ اور اپنے گھروں میں جاؤ اور مدینہ میں کوئی جھگڑا مت کرو معاملہ میری ذات کا ہے تو کوئی بات نہیں میں سختی اپنے اوپر برداشت کر لوں گا مگر میں کسی بندے کو اپنے ہاتھ سے بغیر تحقیق اور تفصیص کے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا اب وہ جو بلوائی تھے فتنہ مچانے والے تھے ان کی تعداد دیر سو تھی دیر سو بندے تو ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں کسی بات پر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی مگر ان دیر سو بندوں نے دھم مچا دیا کہ جی اگر ہم نے یہ بندہ والے نہیں کرتے تو حمد عزت عثمان غنیانوں کو شہید کر دیں گے صحابہ کرام پریشان تھے ایک صحابی نے مشرع بھی دیا کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم پر اندلس اور کہاں کہاں کے ملک فتح ہو گئے ہیں آپ حکم فرمائیں یہ دیر سو بندوں کو ہم یہاں سے غائلی کر دیں گے عثمان غنیان نے فرمایا میں اپنی ذات کی خاتر مدینہ میں خون نہیں بہانا چاہتا چنانکہ اپنے گھر تشیف لے آئے اور وہاں آ کر آپ محصور ہو گئے وہ جو دروازی کے اوپر لوگ کھڑے تھے انہوں نے خوراک جو پہنچنی تھی وہ بند کر دی چنانکہ کئی دن تک پانی اندر نہیں گیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کہ اب کئی دن گزر گئے تو عزت عثمان غنیانوں نے دیوار کے اوپر سے سر باہت کی طرح نکالا گلی کی طرح نکالا اور فرمایا کہ اگر طلح موجود ہیں تو بتائیں طلحان اللہ انہوں نہیں تھے اچھا اگر زبیر اللہ انہوں موجود ہیں تو وہ بتائیں یہ بدری صحابہ تھے وہ بھی نہیں تھے تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر علی موجود ہیں تو وہ بتائیں تو حضرت علیانوں موجود تھے فرمایا ہاں میں یہاں موجود ہوں تو عثمان غنیانوں فرمایا علی آپ بتاؤ کہ میں نے مسلمانوں کے لئے بیس ہزار دیلار خرچ کر کے بیر رومہ کو نہیں خریدا تھا اور سارے مدینہ کے لوگوں کے لئے اس کو بکفر دیا تھا جس نے پورے مدینہ کے لوگوں کو پانی پھلایا آج تین دن دن در مجھے پینے کے لئے پانی نہیں دیا گیا جب حضرت علیہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے غلاموں کو تین مشکیں دے کر پانی کی بھریوی بھیجا کہ جاؤ اور عثمان علیہ نے ان کے اندر دھر پہنچا گیا وہ غلام جب پہنچانے کے لئے آئے تو جو کتنا بعض لوگ کھڑے تھے انہوں نے انہوں سے کچھ غلاموں کو قتل کر دیا مگر پانی بہرحال اندر پہنچ گیا اب معاملہ اور شدت اختیار کر گیا بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حیرام کہ ہمیں تو عثمان علیہ لانو نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں حفاظت کے کھڑا کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت علیہ لانو نے سیدنا حسن علیہ لانو اور سیدنا حسین علیہ لانو کو دروازے کے اوپر پہرے داری کے اوپر متعین کر دیا حضرت زبیر لانو نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دروازے کے اوپر متعین کر دیا یہ سب نوجوان سے ینگ بلد تھا انہوں نے کہا کہ ہم گھر کی حفاظت کریں گے اور کسی بلوائی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے چنانچہ کئی دن ان لوگوں نے پہرہ دیا اور کوئی بلوائی اندر داخل نہیں ہو سکا اس دوران بلوائیوں نے ایک اور شرارت کی انہوں نے سوچا کہ گھر کے دروازے سے ہمیں کوئی اندر جانے نہیں دے رہا ہم کسی اور طرف سے داخل ہوں چنانچہ ایک انساری کا گھر قریب تھا وہ پہلے اس انساری کے گھر میں داخل ہوئے دیوار کے ذریعے تھے اور اس کی دیوار سے حضرت عثمان غنیہوں کے گھر میں جو ہے گھس آئے ان میں محمد بن ابوکر صدیق لانو بھی تھے اور تین بندے اور بھی تھے جب محمد بن ابوکر صدیق لانو آئے تو انہوں نے آکے حضرت عثمان غنیہ کو پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک طرف مجھے آپ نے گورنر بنایا اور دوسری طرف میرے قتل کرنے کا حکم دے دیا یہ معاملہ کیا ہے حضرت عثمان غنیہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو محمد بن ابوکر صدیق لانو آئے وہ غصے میں تھے اور ان کی آواز ذرا اونچی تھی تو انہوں نے جب اونچی آواز سے عثمان غنیہوں سے بات کی تو عثمان غنیہوں نے فرمایا محمد سوچو اگر اس وقت تمہارے باپ ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے اس وقت اگر تمہارے باپ بکر ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تو میرے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ بات ایسی تھی کہ محمد بن ابوکر صدیق جو تھے ان کے دل کے اوپر جا کر اتری اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے وہاں سے واپس چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد جو باقی تین بندے تھے وہ مدینہ کے نہیں تھے وہ فسادی لوگ تھے وہ مصر کے لوگ تھے جو ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی حلہ گلہ کیا جائے ان میں سے ایک بندے نے فرزت عثمان غنیہوں کے سر کے اوپر ایک لوہے کی روڑ تھی لکھ تھی وہ ماری اور عثمان غنیہوں اس طرح شہید ہو گئے اور ان کا خون کا قطرہ جو تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس کے اوپر آ کر گرا اور وہ لفظ تھا فسا یک فی کہم اللہ ان کے لئے اللہ کافی ہے شہید تو دنیا ہوتی ہے مگر ان کے خون زمین کے اوپر گرتے ہیں یہ دنیا کا وہ شہید تھا جس کے خون کا قطرہ گرا اور اللہ کے قرآن کے اوپر گرا قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہدت کی گواہی دے گا ان کی جو اہلیہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پھر بعد میں تفتیش کی گئی کہ قسمت نے عثمان غنیہوں کو شہید کیا انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیکھوں کہ محمد بن ابوبکر آئے تھے غصے میں کلام کیا تھا پھر جب عثمان غنیہوں نے کہا کہ سوچو تمہارے بات میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے اس بات پر شرمد آؤ کے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا میں گواہی دیتی ہوں اس نے نہیں قتل کیا اس نے شہید نہیں کیا پھر کس نے کیا وہ کہنے لگی کوئی انجان لوگ تھے میں ان کی شکل نہیں پہچانتی اب اس کا مطلب یہ کہ فسادی لوگوں نے ایک فساد مچانا تھا اور فساد مچا دیا اور عثمان غنیہوں کو شہید کر دیا اس دوران عبدالعہ بن سلام علیہوں نے ایک صحابی تھے جو پہلے عیسائی تھے کے بعد میں مسلمان ہوئے وہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنیہوں سے بات کی دیوار کے باہر سے کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں آپ اگر چاہیں تو مکہ سے مدینہ آپ چاہیں تو مدینہ سے مکہ چلے جائیں مکہ کے مسلمان آپ کی مدد کریں گے اور یہ بلوائی وہاں نہیں جا سکیں گے تو عثمان غنیہ نے جواب دیا میں حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکا ہوں اب واپس مکہ جا کر میں اپنی حجرت کو فسخ نہیں کرنا چاہتا حضرت اگر آپ اس آپشن کو پسند نہیں کرتے تو آپ حاکم وقت ہیں آپ حکم فرمائیں مدینہ کے لوگوں کو وہ ان دیر سو بندوں سے نمٹ لیتے ہیں تو عثمان غنیہ نے جواب دیا کہ یہ حرم ہے اور میں حرم کے اندر قتل و خون کو پسند نہیں کرتا صرف میری ذات کی بات ہے میرے ساتھ یہ فسادی جو کر لیں مگر میں کسی اور مسلمان کے خون کا بانہ پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد ایک آپشن یہ تھی کہ اندر قتل و خلافت چھوڑ دیتے اچھا کسی اور کو خلیفہ چند لو مگر عثمان غنیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ سنا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں ایک لباس عطا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اتارنے کے لیے کہا جائے گا تم اس کو مت اتار تم اس کو مت اتارنا کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود مجھے فرمایا تھا کہ تم اس کو مت اتارنا لہذا میں خلافت کو خود نہیں چھوڑ سکتا اب ساری آپشن ختم ہو گئیں پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تھا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو آپ باہر آ جائیں ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں یہ دیر سو بندے کیا ہے جنہوں نے دم مچا رکھا ہے تو عثمان غلیانو فرمایا کہ دیکھو میں روزے سے ہوں اور آج رات میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم اپنے روزہ میرے پاس آ کر افتار کرنا عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم اپنے روزہ میرے پاس آ کر افتار کرنا تو عثمان غلیانو کو نبی علیہ السلام کے اس خواب کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ مجھے اب شہید کر دیا جائے گا شہادت کی خوشکبی تو پہلے ہی مل چکی تھی نبی احسان نے بتا دیا تھا اہد کے پہاڑ کے اوپر کہ تیرے اوپر شہید موجود ہیں تو عثمان غلانوں کو شہادت کی خبر پہلے مل چکی تھی لیکن اب ان کو خواب کے بعد یقین آ گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا جب یہ بات پوری ہو جائے گی اللہ کی شان وہ شہید مظلوم تھے ان کو ظلم کی وجہ سے شہید کیا گیا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ جنہوں نے دین کے لئے اتنی صدمت کی ہو اور مسلمانوں کی خیتنی خیرخواہی کی ہو اور مسلمانوں کے اوپر اتنا اپنا مال مٹایا ہو ان کو شہید کیا جائے مگر انسان فطری طور پر نا احسان فراموش ہے فطری طور پر احسان انسان جو ہے نا وہ احسان فراموش ہے لہٰذا وہ احسانات کو بھول جاتے ہیں اور چھٹی چھٹی باتوں پر غصے میں آکے وہ پھر اپنی مرضی کرنے پر تل جاتا ہے باراللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دا فرمانا تھا ان کو شہادت نصیب ہو گئی اور وہ سینہ عثمان غنی شہید بن گئے یقتل مظلومہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ورنہ قتل کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی وہ ایک مہینہ سواری کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک مہینہ دیتے ہیں آپ اپنی تفصیح کے بعد جس کو مجرم سمجھیں گے ہمارے حوالے کریں تو ہم اس کو سزا دیں گے یہ تھوڑی سی بات تھی مگر جلد بازی ہوتی ہے طبیعت میں ایسے میں انسان صبر نہیں کر پاتا اور اللہ تعالیٰ یہی مندے کو آزواتے ہیں کہ اس کے اندر تحمل ہے یہ جلد بازی ہے جلد بازی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پروں کے پرندے بنا دیتے ہیں اور پہاڑ بنا دیتے ہیں اور اتنا دل کے اندر غصت نہیں ہوتی کہ کسی بات کو دل میں لے کے چند دن صبر کے ساتھ گزار لیں تو بلوائیوں نے ناحت طریقے پر گویا سیدہ عثمان غریلانوں کو شہید کیا اب اس کے اوپر تاریخ والوں نے حضرت عثمان غریلانوں پر کچھ الزام لگائے موسیقا